اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ میری ایر ویری کوئی بھی ہاپ کی تبیر ہو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے ہاپ میں جمع کا دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت دانیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جمع حاجت کا پورا ہونا ہے حاصل کر اگر دیکھے کہ منی اس سے جدا ہو گئی ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ کسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے اس کا ہاندان مالدار ہوگا اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے اور اسی طرح مرد نیچے اور عورت اوپر ہیں تو دلیل ہے کہ دوسری عورت کرے گا اور اس سے حیر اور منفت دیکھے گا حضرت عبر سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اپنی عورت یا کسی اور عورت سے دوسرے راستے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد کوئی نلائک حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لیے نفع نہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نگاہ نہ رکھے گا اور اگر دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور جو اس پر خرام ہے جمع کیا ہے دلیل ہے کہ قرابت کی محبت تو اس سے جدا ہوگی اور اگر وہ زندہ ہے ہوا وہ مردہ ہے برحال گم پریشانی کی دلیل ہے بعض اہلِ طبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس سے حیر اور نیکی دیکھے گا اور اور اگر ممکن ہے حج اسلام کرے گا اگر مری ہوئی عورت خواب میں جمع کرے تو دلیل ہے کہ گمناک اور محتاج ہوگا اور اگر مرد بیگانہ عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے جس کا کام نامید ہے اس کو کرے گا اور پورا نہ کر سکے گا اور اگر ناملوم جوان سے جمع کیا ہے تو اب اس میں جگڑا تھا دلیل ہے کہ انجام محبت پر اس سے حیر اور نیکی دیکھے گا اور اگر وہ مرا ہوا جوان ملوم ہے تو اس پر فتح پائے گا اور اگر دیکھے کہ بڑے آدمی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے حیر اور نیکی دیکھے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے دشیزہ لڑکی ملی ہے تو دلیل ہے کہ اس سے شادی کرے گا یا کنیز حریدے گا اور اگر دیکھے کہ شاہی حرم میں گیا ہے جمع کیا ہے دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور تو بھی یہی طویل ہے کہ اس کا کام با مراد ہوگا اور بعض اہل طبیع نے بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے خوف اور دہشت ہوگی اور اگر دیکھے کہ مرگ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی طرف سے جو شخص منصوب ہے اس پر فتح پائے گا اور اگر دیکھے کہ اسائی یا یہودی یا پارسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی دینوی کام انتظام سے ہوں گے اگر بڑا آدمی جس کی شخوت بلکہ زائع ہو چکی ہے آپ میں دیکھے کہ اس کی شخوت گالی بہت جیسا کہ جوانی میں تھی تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے نابقار عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ طالب دنیا میں خرام ہوگا اور اگر یہی حواب عورت بھی دیکھے سوری اگر یہی حواب عورت دیکھے تو بھی اس کی یہی طویل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ رہ فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اونٹ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا اور دشمن پر فتح پائے گا اس کا مال اور زیادہ عورت نام بلند ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام محرم اور راز اور مقرب ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادشاہ عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے جمع کیا اگر کوئی شخص اب یہ خواب دیکھ رہا کہ اس نے حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام تو اس کا کام برا ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جمع کیا تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا یعنی کہ حیث والی سے بھی اگر کیا تو اس کا کام یعنی کہ کام برا ہوگا کیا اس کو کوئی نقصان بھی بہن سکتا ہے اگر اس نے حیث والی مردہ عورت سے بھی کیا تب بھی انجام برا ہو سکتا ہے اور اس کے حویشوں سے پیواند اور وسلت کرے گا اور اگر عورت زندہ ہے تو اس کے حویشوں سے جدائی کرے گا اور بازالتبی نے بیان کیا کہ خائزہ عورت یعنی کہ حیز والی جو عورت ہے ہاں میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے اسائش ہے اور حضرت اسماعیل عاشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کی عورت کے ساتھ جو کنیز تھی جمع کیا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ سے حیر و منفت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے نام علوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ نام علوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ سے پورا ہوگا بادشاہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوتا ہے بادشاہ یہاں پر انہوں نے لکھا کہ کوئی شخص ہوتا ہے کہ کوئی شخص سے آپ کا کام پورا ہوگا اور اگر دیکھے کہ مردہ مرد سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا یہاں حیرات کرے گا اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاب میں جمع کرنا جس پر گسل واجب ہو جائے اس کی طویل نہیں ہے تو ویورس آج کی جو حاب کی طبیعی تھی یہاں تک پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کہ اگر کوئی بھی مجھ سے لائن لفظ تلفظ میں اگر کوئی گلتی ہوگی ہے تو اس کی لئے نہایتی معافی کی مستقی اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد دیکھیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ